بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مرسمت دعوت ہے جی سنداز میں وہ پیش کرتے ہیں البتہ آپ نے جو باتیں کہیں ہیں اس میں کچھ تھوڑے تھوڑے مغالبتیں ہیں فی نفس ہی حدیث کا مطالعہ یہ بھی کوئی بری بات تو نہیں ہے وہ اگر ایک اعتبار سے آپ کو بری لگ رہی ہے تو وہ یہ کہ چونکہ قرآن کی طرف ان کی وہ توجہ نہیں ہے تو ایک ریگٹیم ایسپیٹ کے حوالے سے ورنہ حدیث کا جو ہے مطالعہ جو ہے اس کو بیان کرنا سننا پڑھنا یہ اپنی جگہ خود اس کے اندر نورانیت ہے اس میں بھلائی ہے اس میں فائدہ ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کتاب نے ضعیف حدیثیں بھی بہت لے لی گئی ہیں یہاں تک کہ موضوع احادیث بھی ہے یہ اصل میں یہ کہ نیکی کی ترغیب دینے کے لیے کچھ کسی زمانے میں لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بھی گڑی تھی محدثین نے اس کی پورا تحصیح کیا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اس چھوٹے سے کام میں اتنا بڑا ثواب ہے تو لوگ اس کو کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے لہذا جھوٹی حدیث گڑی تو اس کتاب کے اندر اس میں خامی اثر میں یہ ہے حدیث فی نفسے ہی ہے اور حدیث اگر صحیح ہے اور مستلط ہے تو وہ تو نورانی ہے ہمارے لیے البتہ اس کا کرنا تو اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن اگر وہ قرآن کی جگہ لے لیں تو یہ معاملہ غلط ہو جائے گا تو یہ در حقیقت گر حفظ مراتب نکنی زندقی سب سے پہلے قرآن ہونا چاہیے اس کے بعد حدیث ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں اثر میں وہ سارا زور جو آپ نے دیا ہے کہ جب سب ٹھیک ہو جائیں گے اسلام کا نظام آج یہ بات غلط ہے اس کی ہم تردید کرتے ہیں کہ اگر صرف دعوت و تبلیغ سے اسلام قائم ہو سکتا تو حضور سے بڑا مبلق اور دعی تو کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا جب حضور کو بھی اپنے دعوت کے بعد تو دعوت کے نتیجے میں جو آئے انہیں منظم کر کے جماعت بنا کر اور پھر باطل سے ٹکرایا نہیں حضور نے اور پھر جنگوں کی نوبت نہیں آئی اور جبکہ ان لوگوں کو بھی یقاتلونا فی سب اللہ فیقتلونا و یقتلونا اس برحلے سے نہیں گزرے قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں قضوہ بدل میں ستر جو ہیں ترشیم آرے گئے اور چودہ صحابہ جو ہیں شہید ہوئے قضوہ اہد میں ستر جو ہیں صحابہ شہید ہوگئے تو اس طریقے سے یہ تو ہوا ہے لیکن اس کے بغیر اگر آپ سمجھے اپنی جان دیئے بغیر کہ آپ اسلام دنیا میں نافذ کر دیں گے تو وہ انہونی بات ہے وہ بھی گویا کہ ایک اعتبار سے سیرت النبی کا صحیح متعلہ نہیں ہے اور اس سے در حقیقت اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ نہین المنکر کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف جو ہے فضائی کے حوالے سے اس کتاب کا نام بھی یہی ہے فضائی تو فضائی کے حوالے سے نیکی کی تلقین تو کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی کی تلقین سے ایک بے نمازی نمازی بن جائے روضہ نہ رکھنے والا روضہ رکھنے لگے داڑی شیو کرنے والا تو اچھی بات ہے بری بات تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دین کا پورا تصور پیش نہیں کریں گے تو پھر وہی ہے اس منفی پہلو کی وجہ سے اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے اور نفی نفسی نیکی کی تلقین بھلائی کی تلقین اگرچہ اس کے اندر معاملات کو بھی لانا چاہیے جو وہ نہیں لاتے پھر سیاسیات کو لانا چاہیے نظام کو لانا چاہیے سب سے بڑی بنی جو ہے وہ نظام باطل ہے نظام کفر ہے اس کی نفی ہونی چاہیے اس کے خلاف جد و جود ہونی چاہیے تو یہ ہے وہ چیزیں جو کچھ ان کے ہاں نہیں ہیں اس کی وجہ سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ میرے نظیق محدود سا ہو کر رہ گیا ہے لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی کسی نہ کسی درجہ میں فائدے سے خالی نہیں ہے اب جو لوگ فرض کیجئے کہ ٹیلی ویجن پر بیٹھے دیں اور گھنٹوں لگا دیں اب وہ اگر مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جاکا جو ہے جو ذکر کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں رات کو مسجد میں سوتے ہیں اور صبح کو جو ہے تحجد کے بعد سب جاگتے ہیں تحجد پڑتے ہیں تو یہ کہاں بہرحال نیکی کے ہیں اچھے ہیں تو ہم ان کی اس طریقے سے مطلق جو ہے مخالفت اور تنقید نہیں کرتے ہیں